بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جہانزیدہ چینل کے ساتھ میں نمان خان ہر دور کے انسان نے جب کبھی کوئی منظر دیکھا یا غیر معمولی بات پتا چلی تو اس کو محفوظ کرنے کا سوچا جیسے کہ آج کے انسان کیمرہ کی آنکھ سے منظر کو محفوظ کر لیتا ہے تاہم ایسے ہی غاروں میں رہنے والا انسان بھی پتھر اور چٹانوں کو تراش کر منظر محفوظ کر لیتا تھا آج ایسے بہت سے مقامات دیکھتے ہیں جہاں پتھر کو تراش کر اشکال بنائی گئیں ہزاروں سال پہلے لکڑی اور پتھر کو تراش کر کوئی بیغام یا منظر محفوظ کرنا تھکا دینے والا عمل تھا تاہم ڈھائی ہزار سال قبل مسیح میں مصریوں نے کلم اور روشنائی کو مطارف کروایا اب دعاد اور کلم سے چمڑے اور درخت کی چھال پر لکھائی کی جانے لگی کتابت اور طویل لکھائی میں دعاد سے بار بار روشنائی لینے کے عمل میں دکت محسوس ہوتی تھی اور لکھائی کا عمل بھی بار بار روکنا پڑتا اس کے پیش نظر اور سرکاری اہلکاروں کو حالت سفر میں شاہی فرمان کو جاری کرنے کے لیے روشنائی کو باحفاظت ساتھ لے جانے قدر مشکل کام تھا کیونکہ اس کے بہہ جانے کا اور ہاتھ اور دوسری اشیاء کو داغدار ہونے کا خدشہ رہتا تھا اس لیے ضرورت یہ محسوس کی گئی کہ کوئی ایسا متبادل ہو جس سے ان مسائل سے بجا جا سکے سن نو سو پینتالیس میں مصری فرماروہ المویز نے اپنے ایک ماہر کرندے کو ذمہ داری سون بھی کہ وہ ایک ایسا کلم تیار کرے جو خودکار ہو اور دعات الہیدہ سے استعمال نہ کرنی پڑے اس کاوش کے نتیجے میں اس ماہر کرندے نے ایک کلم تیار کیا جو کہ تحریک کا پہلا فاؤنٹن پین کہلائی اس دور کے تناظر میں یہ ایک حیران کن اجات تھی جو کہ ایک مسلمان کے حصے میں آئی ایک اور حوالے کے مطابق اس سے سو سال قبل ہوابازی کے موجد عباس بن فرناس نے بھی فاؤنٹن پین جیسا کلم اجات کیا بظاہر یہ ایک چھوٹی سی اجات تصور ہوتی ہے لیکن اس نے تدریس کے شعبے میں نہائیت اہم سہولت مہیا کی موسیقی